موچنی یاد میں گر آج تمیباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو موچنی یاد میں گر آج تمیباد سوا جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو میری یہ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ایگو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور اس کی جو کیریکٹر کی ایگو ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے وہ ہو میں اس بندے کو اداکاری نہیں سمجھتا ہے جیسا جو عام زندگی میں ہے ویسا ہی وہ سکرین پر نظر ہے ٹیکنیک ڈیویلپ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایکٹنگ تھو میوزک اگر موسیقی اداکار کو جانتا ہو اس کو آتی ہو یا اس سے واقف ہو تو اداکاری بڑی آسان ہو جائے بچپن ہی سے میں سوچا کرتا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا بیچ میں کچھ چیزیں آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں ایکٹنگ کے کرافٹ کو ایک اور لیول تک پہنچا دیا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اتنے سالوں سے اس کرافٹ کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور اس کو پرفیکٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا مزاج کا گرم ہے لیکن کوئی بات نہیں بہت سے اور قومی اوارڈ لیکن ایسا وقت ہو گا جب فردوس جمال صرف فردوس جمال کوئی اسے نہیں جانتا تھا پشاور کا شہر فرسٹیر کا سٹوڈنٹ یہ سب کیسے شروع ہوا ایک ایمبیشن تھا اور وہ شوق تھا کہ اداکاری کرنی ہے ایکٹنگ کرنی ہے بچپن سے لیکن جو انتہائی جو کہتے ہیں غیر ہر دل عزیز جو یہ تو ہر دل عزیز ہوتا ہے ایک جو بالکل یہ کوئی ایسا بندہ جس کو کوئی پسند نہ کرے یہ میرے بچپن تھا بچپن ہر دل عزیز کی روی اچھا جی تو مطلب ہے کچھ ایسا ساؤنڈ ہوتا تھا میرے ایک دوست تھے اب تو فوت ہو گئے ہیں بچارے تو اس کا نام تھا سلیم سیال تو وہ بڑا مجھ سے بڑا انٹیمیٹ تھا تو میں نے کہلنا کہ میرے نام سلیم سیال ہے تو تمہارا نام بھی کوئی اسی رائم کرنا چاہیے تو میں نے کہا تم رکھنا اور اس نے کہا کہ جمال لگ دو فردوس جمال کر دو اور اس زمانے میں یہ تھا کہ فلموں میں پچھتو فلمیں شروع ہو گئی تھے تو یاسمین خان اور سوریہ خان اور میں نے لوگ وہ کہتا تھا یار یہ فردوس خان جو ہے یہ بھی لگتے ہوئی لڑکی ہے پچھتو فلموں کے کوئی ایکٹرس ہے سو آئی تھوڑ کہ یہ صحیح کہتا ہے ابھی میں نے شروع نہیں کیا تھا سکول میں بس تھوڑا بہت وہ کرتا تھا میں تو میٹرک میں جا کے وہاں پہ اس نے یہ مجھا کہا کہ فردوس جمال کر لو میں نے نام جیسے ہی چینج کیا سڈنلی کوئی ڈیبیٹ ہو رہا تھا سکول میں تو مجھے جناب انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی سپیچ کرو اس میں میں زندگی میں کبھی کسی سٹیج پر ڈائیس پر کبھی نہیں گیا تھا نیور اس سے پہلے اس سے پہلے خیر میں وہ تقریر ہمیں کہا نالائک سے لوگ تھے لکھنی میں نے اپنے خالو تھے ان سے کہا کہ کچھ لکھ دے موضوع کچھ ایسا تھا اپنی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ رٹے لگا لیا رٹے لگا کے the moment when they called me میں گیا جناب کھڑا ہوا پہلے کانپتا ہوا میں گیا اور جب میں کھڑا ہوا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ what happened اس وقت تھوڑا سا ہوش آیا جب لوگ نانے لگا they were clapping and I got the first prize بس اس دن کے بعد I was the popular figure the most popular figure of my school اس کے بعد first year میں اسلامیہ کالج میں گئے تو پھر تکریریں وغیرہ یہ وہ آہستہ 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 شروع ہو گیا تھا پھر ریڈیو کو میں نے آڈیشن دیا ریڈیو پہ بھی اپروو ہو گیا پھر سیونٹی تری سیونٹی فور میں میں نے ٹی وی کیا پنڈی ہم آتے تھے ریکارڈنگ کیلئے پشاور ٹی وی نہیں تو تو میسیز منور توفیق شی انٹریڈیووسٹ می ٹھیک انہوں نے مجھے ٹی وی اس کے بعد سے آہستہ فر جاری ہے ریڈیو پہ فقیر حسین ساہر جو آج کل غیر من کوئی کنٹرولر ہیں یا سب تک وہ فردوس جمال کا کولمبس ہے یہ بتاییے فردوس کہ اب اتنے ڈرامے اور اتنے سیریل اور اتنے یعنی ان کی گنتی نہیں ہے اور نہ میں نے گننا شروع کرنا اور نہ میں نے پوچھنا ہے جو ہر آدمی یہ آپ کو فیوریٹ نو کیونکہ ایک طرح سے آپ ہر ایک میں اپنی جان ڈالتے ہیں اور اپنی سب کچھ ڈالتے ہیں کوشش ہوتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ تم کہ کبھی کبھی تمہیں ایسے کردار ضرور ملتے ہیں جو تم نہیں ہو ایک تو ہے نا دردوار ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں سیکھنی پڑتی ہے اپنانی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے سوچنی پڑتی ہے اور وہ شاید رہا چلتے بھی نہیں ملتے ایسے لوگ تو وہ پھر بس کمپیوٹر سے کیسے نکلتا ہے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کی ابزرویشن میں جو چیز ہے اس کو آپ ہم ری پڑیوز کر لیتے ہیں اس کو پیکٹس کر کے ایک امیجنیشن کا استعمال ہوتا ہے کہ جو ہماری ابزرویشن میں نہیں ہے تو اپنی امیجنیشن سے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے یا یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کو تو وہ امیجنیشن سے پھر کام لیتا ہوں میں پھر اپنی میری ایک ٹکنیک ہے اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اس پہ تو وہ مطلب ہے کچھ میں نے کوئی کرافٹ تھوڑا سا اس کا بنایا ہوا تو اس میں یہ پھر کر لیتا ہوں اور الحمدللہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے جس طرح وہ ہوفمن کہتا ہے نا کہ ایکٹر کی کوئی ایگو نہیں ہوتی حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹر کی ایگو ہونی چاہیے ہاں یہ اس کی بات صحیح ہے کہ ایکٹر کی ایگو انٹو دی کیریکٹر کوئی ٹکر تو اپنی ایگو نہیں انٹو دی یا انفلونس نہیں کرنا چاہیے کیریکٹر کو اس سے کیریکٹر ڈیمیج ہوتا ہے تو میری یہ کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ایگو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیتا ہوں اور اس کی جو کیریکٹر کی ایگو ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے وہ ہو تو لیکن اس کے لیے بھی اپنی ایگو ضروری ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک غیرت مند جو ہے نا آدمی جو ہوتا ہے وہی کام کرز گزرتا ہے ہے نا جی غیرت سے مراد ہم وہ لیتے ہیں جس کو ہم conviction کہتے ہیں کہ conviction اور یہی آپ اس ایگو کو آپ conviction کہلیں کچھ کہلیں لیکن وہ ضروری ہے وہ بڑی ضروری ہے چونکہ وہی موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کچھ کر گزرنے کے لیے وہی موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کیریکٹر کی ایگو کو ڈیولپ کرنے میں یا ستراشنے میں وہ لگتا ہے لیکن میرا ذاتی جو سکول ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے لاسکین سکول اسلانس لاسکی کا ہے خیر ابھی تو کافی اس میں میں نے اپنی بھی بہت ساری چیزیں اضافت اس میں کی ہے لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے یہ کرائم ہے کہ اگر ایکٹر اپنا آپ جو ہے وہ کردار پہ حاوی کر دے اور کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور میں اس کو میں اداکار میرا سکول اپنا میرا ممکن ہے غلط بھی ہو لیکن میں اس بندے کو اداکار ہی نہیں سمجھتا ہے جیسا جو عام زندگی میں ہے ویسا ہی وہ سکرین پہ نظر آئے میں اس کو اداکار نہیں مانتا میری یہ ہے کہ تو کردار کو آگے لاؤ اپنے آپ کو مت لاؤ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں جب مجھ نیکے ڈائی سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو پھر دو ادوان نہیں چونکہ میں نے اتنے ڈیفرنٹ رول الحمدلہ کیے اور اتنے گیٹ اپس میں کیے اتنے میں نے اپنے آپ کو منفی کیا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا سمٹائمز یہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے لیکن اس کرافٹ کو ڈیولپ کرنے میں یہ بڑا زیتنا کام ہے اس میں کئی مرتبہ اپنے آپ کو زبا کرنا پڑتا ہے اپنی ایگو کو مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے جو مشکل کام ہے کہ جو آپ نہیں ہو آپ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اپنے ساتھ زیاتی وائلیٹ کر رہے ہو اپنی اپنی کیمیسٹری کو ہو سکتا ہے اپنی کئی قدروں کو کئی قدروں کو اپنی کئی سوچ کو مصرح نہیں یہ ہے نا کہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے لیکن کردار اگر جھوٹے آدمی کہے تو مجھے جھوٹ تو بولنا ہے یہ بتایا تم نے نوکری کی کبھی نہیں یہ بھی عجیب بات ہے عویزو کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی نوکری نہیں کی کبھی کھانا پینہ کپڑے آنا یہ سارا کچھ اللہ مجھے دیتا رہا ہے اسی پروفیشن میں میں نے فرسٹیئر سے یا میٹرک میں جب تھا تو کام شروع کر دیا تھا اور اس وقت سے میں نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا تو میں خود ہی کماتا رہا آپ میں سیلف میٹ پرسن میں نے کمایا تو کچھ نہیں لیکن لوگ بہت کمائے الحمدللہ یہ بڑی کمائی ہے آپ کرونہ روپے عربوں روپے آپ کے پاس ہو آپ کا چاہنے والا کوئی نہ ہو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو آپ سے مدردی کرنے والا کوئی نہ ہو تو لانت ہے ایسے پیسے پھر دوسفر مہینہ گزرتا ہے فیصے ہوتی ہیں خرچے ہوتے ہیں کبھی ایسا وقت یعنی نوکری میں تو ہوتا ہے نہیں تنخواہ کئی بار آیا کئی بار آیا کہ یہ سوچتا رہا کہ اب اس مہینے کا کرایا دینا ہے گھر کا تو یہ کہاں سے آئے گا بچوں کے فیصے دینی ہے یہ کہاں سے آئے گی تو گھر کا خرچ ہے کہاں سے آئے گا لیکن وہ اللہ رب العزت ہے یہ سوچ کے چونکہ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے رازق اور رزاق تو وہ ہے تو لیٹن ڈو ایس ڈیوٹی ہمارے تو کام ہی نہیں ہے میرے تو کام ہے میند کرنا جس طرح واصف صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ روز رزق کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور خار و خجل ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کا کرم تلاش کرنے نکلیں تو رزق بھی مل جائے گا اللہ کی مہربانی بھی ہو جائے گی تو ہم لوگ رزق کیلئے جو ہے مارے مارے پھرتے ہیں اللہ کا کرم نہیں ڈھونڈتے ہیں اگر ہم گھر سے یہ نکلیں اس ارادے سے کہ باری تعالیٰ آپ کرم کریں آپ مہربانی کریں تو بس تیرے آسرے پہ محنت کرے آدمی بلکل محنت کرنی چاہیے اور میں نے جتنی محنت کی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں آپ تو دیکھتی نہیں پورا میرا کریئر آپ کے سامنے کہ چوبیس چوبیس کیا اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے جا کے بغیر سوئے ہوئے مجھے آج بھی یاد ہے میرا اور ازمہ آپ کا ایک پلے تھا یار صاحب اس کے ڈریکٹر تھے تو ہم سٹوڈیو میں ایک دن انٹر ہوئے جب باہر نکلے تو چار تاریخیں بدل چکی تھی یار صاحب جب کام لیتے ہیں تو ایسی لیتے ہیں یہ بتاؤ کہ میں نے چونکہ آپ کو ڈریکٹ نہیں کیا ڈراما تو میں کرتے نہیں لیکن اگر آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو اگزائمن کریں what kind of a how should I say a performer is فردوس جمال performers مطلب ایکٹنگ نہیں یعنی اپنے پروڈیوسروں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ very helpful اب یہ یاد رہینا دیکھ رہے ہیں I'm very helpful آپ کچھ ایسے پروڈیوسر جن کو کام نہیں آتا وہ مجھ سے انائر رہتے ہیں کہ یہ interfere کرتا ہے یہ فلانا کرتا ہے ڈمکانا کرتا ہے but لیکن جو لوگ کام جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ فردوس جمال is a very cooperative time پہ میں نے آنا آج بھی میں آج فاغ گواتا لیکن فاغ کی وجہ سے میں لیٹ ہوا لیکن یہ ہے کہ never ہمیشہ سب سے پہلے سیٹ پہ آنا get up کا خود سوچنا dialogue سب سے پہلے مجھے یاد ہوتے ہیں الحمدللہ اور پوری ایمان کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں جو بندہ اتنی involvement کے ساتھ میں کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے لیے difficult نہیں ہوں نہیں ہو سکتا بلکہ in fact میں شکر گزار ہوں نصار صاحب کا بھی یاور صاحب کا باقی جو میرے ساتھ نصر ٹھاگور کے ساتھ میں نے بڑا کام کی تو they used to ask me فردوس اس کو کیسے کریں کیا کریں یہ اس طرح کر لیں یہ ٹھیک رہے گا اس طرح کر لیں ٹھیک رہے گا پھر ہم جو ذہن میں آتے ہیں ہاں جی کٹھے ملکے ساری بارتے ہیں this is a team work میں بلیو اسی پہ کرتا ہوں کہ یہ team work اگر کوڈنیشن نہیں ہے مانگ دیئے ایکٹر and the producer ڈیریکٹر 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 کردار جو ہوتا ہے یا ڈراما یہ ایک تھاٹ کی طرح ایک کمپوزیشن ہے بہت زبردست قسم کی اس میں راگ راگنیاں ہیں تو اور کردار بھی جو ہے اپنی جگہ پہ ایک تھاٹ اور ایک راگ ہے ہر کردار میں نے میرا جو ایک میں نے سکول یا میں تھوڑا فلسفہ میں نے ڈیولپ کیا یا ٹیکنیک ڈیولپ کیا وہ یہ ہے کہ اگر ایکٹنگ تھرو میوزک اگر موسیقی اداکار کو جانتا ہو اس کو آتی ہو یا اس سے واقف ہو تو اداکاری بڑی آسان ہو جاتی اس لیے کہ اسی بیس پہ یہ ہم نے ایک بنایا تھا ایک فارمولا میں نے اور یاور صاحب نے تو اس سے مجھے یہ سٹرائک ہوا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ جی سیون کلرز جو ہے سیون کلرز سیون شیڈز اف ون کلر وہ ٹنٹس اور ہیوز کا ہم نے سکول بنایا تھا اور ٹنٹس تو انہوں نے کلر وو کیا تو ایک دن میں سوچ رہا تھا بیٹھا بیٹھا میں نے کہا اگر اس کو سیون ساتھ سور بھی تو ہیں اگر اس پر ٹرائی کیا جائے اس کو اٹیمٹ کی جائے تو پھر اس کے لیے مجھے تھوڑی سی موسیقی سیکھنی پڑی لوگوں کے ساتھ موسیقاروں کے ساتھ بیٹھنا پڑا اچھے گانے والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا کتابیں ایک دو میں نے خرید دی پھر ہارمونیم گھر رکھا وہ ایک الگ حصہ تھا کہ وہ گھر والے کہتے تھے لو جی یہ تو وہ ہو گیا اداکاری تو اور خراب ہو گیا یہ اداکاری تو ہم کہتے تھے کہ چلو یار اداکار ہے اس نے تو یہ تو باجاو جب ہی رکھ لیا یہ تو وہ دیکھتے تھے نا گھر آکے کہ تو وہ پشتوں میں کہتے تھے دا زوے خودے ڈم شو یعنی بیٹا جو ہے یہ تو وہ ہو گیا دوم ہو گیا تو لیکن میں نے وہ ایک جو جو تخلیق جو وہ ہے نا جی ایک شوق اور کچھ کر گزرنے کی تو وہ میں پھر بیٹھ کے میں نے سوروں سے واقفیت راگ راگنیوں سے واقفیت اس میں میں نے پھر یہ سکول یہ میرا ہے کہ اگر آپ ایک کیریکٹر کا کردار کا تھاٹ مقرر کر لیں اب دس تھاٹ ہے نا جی تو دس میں سے کوئی ایک تھاٹ کسی نہ کسی تھاٹ کا وہ کردار ضرور ہوگا تو اگر آپ اس کو رچالیں اگر سین کرنے سے پہلے اس راگ کو یا تھاٹ کو آپ گنگنالیں تو it's very easy very easy لیکن اس کے لیے پھر جاننا کام مشکل ہے دائر ہے مشکل بھی ہے ریاض بھی ہے محنت بھی ہے ساری باتیں یہ بتائی فردوس ما شہرت اپنی جگہ پیسہ اپنی جگہ نام اپنی جگہ پیسہ نہیں ہے اچھا چلیں تھوڑا باتا جو بھی ہے قربانی تو ہے سیلف کی قربانی ہے پریویسی کی قربانی ہے صبح کی قربانی ہے شام کی قربانی ہے رات کی قربانی ہے شادیوں کی قربانی ہے سالگرہوں کی قربانی ہے ابھی بی بی کی طرف میں بعد میں آؤں گی تو یہ مشکل ہے بہت مشکل بہت مشکل ہے ایک بار میں اپنی سگی بہن کی شادی میں نہیں شرکت کر سکا اور کوئی فودگی ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے وہ ہم فسے ہوئے ہوتے ہیں چونکہ committed لوگ ہیں پھر راہ چلتے ہو دھیان رکھنا بھی میں فرداز جوالوں کو پوچھے گا کو دیکھے گا کسی اگالی نہیں دینے کوئی چانے بولنا ساری باتیں بیچ میں ساری پورا رکھ رکھاؤ you have to maintain everything اور وہ بڑا زیتناک کام ہے لیکن میں اللہ کا شکر گزار میں ایک بات پر بڑا شکر کرتا ہوں کچھ لوگ شاکی ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اللہ تعالی کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس ملک میں جہاں پہ زندگی کافی مشکل ہے very difficult اس society میں ہماری society میں بہت مشکل زندگی ہے لیکن میں اس society میں اپنی مرضی کی زندگی جیا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ آپ دوسروں کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں جیسے وہ نوکری کیا آپ نے بات کیا تو وہ اسی لیے کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا تھا اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے وہی زندگی اتا کی جو میں چاہتا تھا سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ انا کے ساتھ غیرت کے ساتھ حیاء کے ساتھ زندگی گزاری میں نے اس society میں ٹھیک ہے پیسہ میں کمانا چاہتا ہوں بہت کمانا سکتا ہے سب کچھ لیکن میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری میرا دل کرتا ہے میں کام کرتا ہوں دل نہیں چاہتا نہیں کرتا اپنے آپ پہ جبر اپنی روح پہ جبر نہیں کرتا بہت بڑی بات یہ بڑی بات ہے اس کے لئے کتنا شکر ادا کیا گیا اللہ یہ بتا ماشاءاللہ شادی شدہ ہو بچے ہیں ہاں جی الحمدللہ تمہاری میری دوستی شاید تیس سات پرانی تو ہوگی بی بی تمہاری میں نے نہیں دیکھی یہ کیا پتھان پن ہے تمہارا کہ تم نے اس کو چار دیواری دیکھتا بس کئی نہ کئی تو پتھان ہونا چاہیے کئی نہ کئی ہونا چاہیے لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ گھر کو گھر رہنا چاہیے کام کو کام رہنا چاہیے بیٹے کو بیٹا رہنا چاہیے بیٹی کو بیٹی رہنا چاہیے بیوی کو بیوی رہنا چاہیے میرا یعنی یہ ایک ڈیوٹی ہے نا جی میں اس کو لے کے جاتا ہوں بچوں کو یہ نہیں ہے کہ میں ان پر کوئی جبر کرتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں جہاں جانا چاہیں بیوی کو بھی ڈرامے بھی دکھا دیتے ہیں ان کو جب میں خود کر رہا ہوتا ہوں تو ٹیلیویزن بھی میں لایا نہیں اس لیے کہ I don't want میں یعنی انہی چاہتا ایک فیملی بھی آپ پتہ ہے وہ ہم نے تو جینا مطلب میں تو لاہور میں ہوں لیکن جانا تو پڑھ سا لگی بہن بھائی تو میرے وہاں ہیں تو وہ بڑے سخت لوگ ہیں تو وہ چلو جیسے میرے بہن ہوئی ہیں میرے چچا مامو وغیرہ مطلب ہے وہ مجھے تو اس حد تک تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے یا میری جو بیوی کی سوسرال جو میرا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آئے مطلب اس کی پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے ایک سپورٹ ہوتی ہے آپ کی بیگم کا کیا رول ہے گو کے ابھی ریسنٹ ہی ہے پس پندرہ سال پرانے ہیں پندرہ سال پرانے ہیں پرٹشیٹ سپورٹ جب مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تھا تو میری شادی کو ایک سال ہوا تھا تو گویا میرے پرائیڈ آف پرفارمنس ہونے میں تو اس کا کوئی ہاتھ نہیں یا فردعوز جمال بننے میں کوئی ہاتھ نہیں میرے والد صاحب کا ہاتھ ہے اگر میرے والد صاحب مجھے امکاریج نہ کرتے تو شاید میں ایکٹر نہ بنتا اور میں مجھے 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 ایکٹر نہ بنتا کہ انہوں نے دے ہیلپ می میں نے اگر لاہور آنا چاہا تو انہوں نے مجھے نہیں روکا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یعنی جو جس طرح میں نے چاہا یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے گو ایڈ تو اس وجہ سے مجھے زیادہ ہوں ملا پھر جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے تو شیز ویری ہیلپ فول اس حد تک کیونکہ سیکریفائیس ہے اس نے مجھے اس نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ اتنے مجھے گھر ہو یہ کرو وہ کرو اس کو پتا ہے اور شی نوز کہ مطلب کوئی لڑکیوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں تو اتنا اس نے اس میں صبر ہے کہ وہ بیچاری برداشت کرتی ہے تو فینس کے بھی اور وہ ان کو ٹائم بھی میں اتنا نہیں دے پاتا لیکن ان کی مہروانی ہے کہ انہوں نے مجھے ان کو پتا ہے کہ میں انہیں کے لیے پھر اس کام کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہے اور ڈیمانڈ ایسی ہے ہمارے کام کا نا دن کا پتا ہے نا رات کا پتا ہے تو اس حد تک اس کا بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے مجھے میرا کم از کم مجھے گھر سے کوئی ڈسٹرمنس نہیں صحیح بات کل کلیان جو ہے جو گھر کی ہوتی ہے اور جو مار دیتی ہے آرٹسٹ کو خاص طور پر جب ان کا تعلق اس فیلڈ سے نہ ہو فیلڈ سے نہ ہو وہ کل کلیان الحمدللہ میرے گھر میں نہیں ابھی تو بچے بھی خیر میرے بڑے ہو رہے ہیں میری وائف بھی یہ بتائیے فردوس کہ اس وقت اب آپ دیکھتے ہیں پیچھے اور آگے کوئی چوئیس اگر بیچ میں ہوتی کہ آپ یہ کام کر لیں تو کیا یہ کام سوچتے would you have been an actor نہیں میں نے چونکہ ایک تو میری فطرت میں تھی I was a born artist بچپن سے میں مکری وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا تھا بہت ساری تو بچپن ہی سے میں سوچا کرتا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا بیچ میں کچھ چیزیں آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں نسلن مجھے آرمی بڑی فیسینیٹ کرتی سولجر ہونا آفسر ہونا تو کبھی میں سوچتا کیونکہ یہ ہوتا کرکٹ مجھے بڑی اچھ لگتی ہے تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کرکٹر بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ تھوڑی دیر کا فیز ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک اداکار کسی کردار کے بارے میں سوچتا ہے